مہان سوپی سنت روشن صاحب بابا کا سالانہ ارس میں رکھی ہندو مسلم ایک ساکھی مشاہ یوپی کے بلیہ چرپت کے رسہ میں سامپردائی سوہرد کے پرتیق روشن صاحب بابا کا سالانہ ارس مبارک موقع پر دردہ سے چادر و گاغر کا نگر کے بھی بین مارگوں سے ہوتے ہوئے بھو بچلوس نکالا گیا چلوس میں ہندو مسلم ایک تاکھی جیتی جاتی جھلک دے گی گئی سبیدھرم سامپردائی کے لوگ سیدہ سے اوست پروتھ ہو کر سڑکوں پر چل رہے تھے جلوس نگر کے بھی بین مارگوں سے ہوتے ہوئے سنت نیسک دی پیر تتا انسوفی سنتوں کے مجار پر اپنے عقیدت کے پھول چڑھاتے ہوئے مہان سدھ سنت سرینات بابا کے دربار میں پہنچے جہاں سر پرتم ان کی چادر پوسی کی گئی جلوس کے لمبے کافیلے کے ساتھ کببالوں نے راستے بھر ناتیاں کلام پڑی جلوس میں محمد چہانگیر انساری خادم عبدالمنہ منوش کمار تھاکور جی رمیش سنگھ کوس لینڈر گری منوور علی انور بھائی ممتاج احمد منہ بھائی آدین نے شرکت کی بتاتے چلے کی سیکرو برسوں سے چلی آرہی ہی پرمپراؤں کے تحت جب روشن سا بابا کی چادر پوسی ہوتی ہے تو سر پرتم سرینات بابا کو پہلے چادر چڑھائی جاتی ہے اور جب نات بابا کا روڈ پوجن ہوتا ہے تو سر پرتم روشن سا بابا کی مجار پر روڈ پوجن کے بعد ہی سرینات بابا کا روڈ چڑھائی جاتا ہے اس موقع پر بدائق امار سنکر سنگھ کے انوش رمیش سنگھ وام مہن کوس لینڈر گری بھی سامل رہے سماش ایٹی جائٹ کے لیے بلیا سے پنٹو سنگھ کی ریپورٹ آج کافی تعداد نہیں یہاں پہ جو ہے بھیر دیکھا کہ کیا مملائے پورا ہندو موسلم اکتا کا یہاں پر مشاہل دیکھنے کو ملائے کافی تعداد میں یہاں سے نگر میں بھرمن کیا گیا ہے اور کافی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو آئے ہیں چادر بھی پوسیق کارکرم میں کیا مملائے پورا یہ رسرات کا ایک اپیاس ہے یہاں روشن ساہ دادا اور سرینات بھاپا ایک بہت ہی آپس میں محبت کرنے والے دو سنت بجرے ہیں جو کبھی بھی ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے تک پر رہے ہیں یہ ان کی محبت کی مثال یہ ہے اب یہ دونوں بجروں نے یہ اعلان اپنے محبت سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میرے اگر میرا اگر پرس منائے جاتا ہے تو پہلے ناد بابا کو وہ پرسات جانا چاہیے اور ناد بابا نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اگر مارا جو ہے روش کا پیجن ہوتا ہے پہلے روشان بابا کو پیجن کرنی پڑے گی بیچ میں ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پریشانی اٹھانی پڑی اور قوام جو ہے کارکرم رسک ہو گیا یہ ہمارے پروجوں سے سننے میں ملتا ہے اس طرح کی بیچار دھارہ سائکل و ورسوں سے یہ رسانہ میں قائم ہے اور یہاں ہندو مسلم ایک اتا کی مثال تو پورے بیسروں کے لیے جو ہے یہ ایک مارک درسن کرتی ہے کہ ہاں ہندو مسلمان ہمیشہ آپس میں محبت کے ساتھ رہے ہیں اور رہتے چلے آئے ہیں یہی بجروبہ اور سنت اور سکنوں کا سندے سے موسیقی